دیوالی کی راتری گھور گریبی کا ناس کرتے تو بھوک کیا لگائیں آپ کو پتا ہے کمل سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے یدی شاید آپ کو پتا ہو تو میں آپ کے لئے تعلیم اجا دوں گا ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا کمل سے ایک کھانے کا پدارت پرکٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے مکھانا مکھانے کی کھیر لکشمی پوجا کے کام میں آتی ہے لکشمی ناران بھگوان کا پوجن کرنے کے لئے مکھانے کی کھیر بنائیے بھلی آپ چاول ڈالیں چاول میں مکھانا ضرور ڈالیے کیونکہ مکھانا کمل سے پیدا ہوتا ہے کمل گھور گریبی کا ناس کرتا ہے تو دیوالی کی راتری کو گھور کندالی کا ناس مکھانے کی کھیر کرتی ہے مکھانے کی کھیر آوتی میں ڈالیے مکھانی کی کھیر کا بھوگ لکشمی ناران کے پوجن پر لکشمی پوجا کے سمیں پر بھگوان کا بھوگ لگائیے اس میں چاول ڈالیں اور بھی کوئی ڈائی فروٹ ڈالیں لیکن اس میں مکھانا ڈالنا نہ بھولیں لکشمی میاں کمل پر بیٹھتی ہے اللو پر ماں لکشمی بیٹھ کے آئی میں اس ماں کی بات نہیں کر رہا ہوں میاں کمل پر بیٹھتی ہے اس ماں کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ ماں تو اتی پرسند ہوتی ہے اس لئے لکشمی پوجا کے سمیں پر آپ کئی پدارت بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کھیر بھی بنا رہے ہیں تو اس کھیر میں آپ مکھانہ ضرور ڈالیے مکھانے کا جنم کمل سے ہوتا ہے تو یہ مکھانہ گھور گری بھی گھور دردتا کا ناس کرتا ہے یہ ہم آپ کو دیوالی کی پوجا کی کچھ باتیں کر رہے ہیں یادی راتری میں آپ حبن کر رہے ہیں تو اس میں پانچ لکڑیاں اکٹھی کیجئے جو گھور گری بھی روگ کا بھی ناس کریں گے نمبر ایک آم کی لکڑی نمبر دو تلسی کی لکڑی نمبر تین بیل کی لکڑی سن رہے ہیں آپ نمبر چار سمی کی لکڑی اور نمبر پانچ دیو دارو کی لکڑی یہ پانچ لکڑیوں کو دیو دارو نہ ملے تو پیپل کی لکڑی لے لینا یہ پانچ لکڑی جیبن بدل دیں گی یہ میرے من گھڑت بات نہیں ہے بیاس پیٹ سے سمپونڈ بات ہے پرمان کے ساتھ کال کا پران میں پانچوں لکڑی کی مہمہ کا ویڈن کیا گیا ہے یہ جو میں آپ کو نویڈن کر رہا ہوں پدم پران میں مکھانے کی کھیر کا ورڈن کیا گیا ہے کمل کا ورڈن کیا گیا ہے بات میں آپ کے بیچ میں نویڈن کر رہا ہوں